بلکم بیٹو فینشل باوس میں میں ریحان خان آج بات کروں گا کہ سیٹیلمنٹ ایکچول میں کیسے کرنا چاہیے اور سیٹیلمنٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ چاہے کریڈٹ کارڈ ہو یا لون ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سیٹیلمنٹ کرنا ایک دم صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیٹیلمنٹ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے وہ بھی میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں اور سیٹیلمنٹ کب کرنا چاہیے کتنے مہینے کے بعد وہ بھی بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہی ہے لاش تک اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے جیسے ہماری لیٹش ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو تو فرینڈز بات کرتے ہیں اگر ہم نے کسی بینک کا کریڈٹ کارڈ لیا ہے یا کسی بینک سے لون لیا ہے یا کسی فائننس کمپنی سے لون لیا ہے اور ہم اس کا پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اب بات کریں گے اگر کریڈٹ کارڈ کی تو کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ نہ کرنے کی کسی بھی انسان کے پاس صرف دو ہی وجہ ہوتی ہے ایک فائننشل پرابلم آنا اچانک میں جوب چلی جانا یا کچھ امرجنسی کچھ ایکسٹرا خرچ ہو جانا جس سے ہم کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ اکثر بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری پرابلم آتی ہے کہ اگر ہمارے کریڈٹ کارڈ سے فراڈ ہو جاتا ہے تو بھی ہم کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ان دونوں وجہ سے ہمارا سیویل اسکور تو خراب ہوتا ہی ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں جیسے پیسہ ہے کہ ہم سیٹیلمنٹ کر دیں گے تو یہی آپ گلتی کرتے ہو سیٹیلمنٹ کرنے کا صحیح ٹائم جو ہوتا ہے ایکچول ٹائم وہ میں بتاتا ہوں کیسے یا تو آپ سیٹیلمنٹ اسٹارٹنگ میں ہی کر دو ایک مہینے دو مہینے بیتا آپ سیٹیلمنٹ کر دو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ ویٹ کرو کیونکہ آپ کا کریٹ کارٹ آلڈی جو سیویل اسکور ہوتا ہے وہ خراب ہو چکا رہے گا تو کچھ اور خراب ہو جانے دو پھر اس کے بعد آرام سے سیٹیلمنٹ کرنا اس میں فائدہ آپ کا کیا ہوگا اس میں فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو بہت کم پیسے بھرنے پڑیں گے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کی کیسے جیسے مان کے چلیے آپ نے پہلے مہینے کریٹ کارٹ کا پیمنٹ نہیں کیا تو جو جیسا سمپل ہوتا ہے کسی بھی بینک کا کریٹ کارٹ آپ یوز کرتے ہو آپ نے پیمنٹ نے ٹائم پہ نہیں کیا بینک والے آپ کو کال کریں گے بہت ہی پیار سے بات کرتے ہیں فرسٹ منت تو آپ سے بہت ہی پیار سے بات کریں گے کہ سر پیمنٹ آپ نے نہیں کیا کر دیجئے آپ اپنی پرابلم بتاؤ گے یہ ہو گیا ٹھیک ہے سر آپ انٹریسٹ لگ رہا ہے جلدی آپ پیمنٹ کر دیجئے جوانا انٹریسٹ لگتا جائے گا بہت پیار سے بات کریں گے پھر جب نیکسٹ منت کی باری آئے گی تو پھر ان کے بات کرنے کا طریقہ تھوڑا چینج ہو جائے گا کہ آپ نے لیا تھا تو پیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہو ہم لوگوں کو اس سے پرابلم آپ کے پرابلم سے مطلب نہیں ہے آپ پیمنٹ کرو یہ وہ ٹھیک ہے ان کا شروع ہو جائے گا ٹراما پھر کچھ کچھ بینک میں تو دو مہینے بھی نہیں بھیتتے ہیں اور جو ریکاوری کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ گھر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں میں تو تو میں بتاتا ہوں یہ ہی ٹاپک ہے اگر آپ کو پیمنٹ کرنا ہے تو آپ پیمنٹ کر دو ابھی جب بینک والے کو کال آ رہا ہے تب ہی آپ پیمنٹ کر دو پھر اس کے بعد اور کون آتا ہے پھر ریکاوری ایجنٹ کا نمبر آتا ہے ریکاوری ایجنٹ والے ہمارے گھر پہ آتے ہیں اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں انسیکیورڈ لون ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ ہو کسی بھی بینک کا کسی بھی بینک کا پرسنل لون ہو کسی بھی فائننس کمپنی کا پرسنل لون ہو وہ سب انسیکیورڈ لون میں آتا ہے کمپنی آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی کیس نہیں کر سکتی ہے اور اگر آپ کو یہ جو تھرڈ پارٹی کے ہوتے ہیں نا یہ ایجنٹ اے تھرڈ پارٹی والے ہوتے ہیں ریکاوری ایجنٹ تو یہ لوگ اگر آپ کو زیادہ پریشان کرتے ہیں تو آپ پولیس میں کمپلین بھی کر سکتے ہو ان کے خلاف جی ہاں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو یہ ایک چیز کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک پیسہ نہیں بھرا ہے تو جب ریکاوری ایجنٹ والے آپ کے پاس آکے آپ کو پریشان کرتے ہیں تو اُس ٹائم پہ آپ کبھی بھی سٹیلمنٹ مت کرنا کیونکہ اُس ٹائم میں اگر آپ پیسہ بھرتے ہو تو آپ سے پیسہ زیادہ لیا جائے گا ٹھیک ہے کیسے زیادہ لیا جائے گا میں بتاتا ہوں مان کے چلیے آپ کا کریڈٹ کارڈ کا جو بھی آپ کو لیمٹ ملا تھا ایک لاکھ روپے لیمٹ ملا آپ نے پیمنٹ نہیں کیا بینک نے آپ کے کریڈٹ کارڈ کا انٹریسٹ جوڑ جوڑ کے اس کو دو لاکھ کر دیا یہ آپ بھی جانتے ہیں کی انٹریسٹ بہت جوڑتے ہیں بینک والے اور بہت ہی تیجی میں ان کا انٹریسٹ ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو انہوں نے دو لاکھ کر دیا اب ریکاوری ایجنٹ والا جواب کے پاس آئے گا آپ کو ڈرائے گا ڈھمکائے گا یہاں تک کی آپ کو بولے گا کی وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو گیا ہے اور وکیل ابھی نوٹیس بھیج دے گا بہت کچھ ڈراتے ڈھمکاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اس ٹائم میں آپ پیمنٹ کرتے ہو تو آپ سے پیسہ زیادہ لیا جائے گا آپ کا دو لاکھ رہے گا تو وہ لوگ فورس کریں گے کہ دو لاکھ روپے آپ پیمنٹ کرو آپ کو دو لاکھ ہی کرنا ہے بہت اگر روگ کریں گے تو بھی ایک لاکھ تو آپ کو بھرنا ہی پڑے گا تو جب آپ پیمنٹ کرتے ہو بینک کو تو وہ بینک اسی پیمنٹ سے ان ریکاوری ایجنٹ والوں کو کمیشن دیتی ہے کہ انہوں نے ریکاور کر کے لے کر آیا ہمارا پیسہ ٹھیک ہے تو یہ بات آپ یاد رکھئے ریکاوری ایجنٹ والے جب آئے اس ٹائم میں آپ کبھی بھی پیمنٹ مت کرو ایجنٹ والے آپ کو ایک مہینے دو مہینے تین مہینے تک پریشان کریں گے پھر آپ اگر ان سے نہیں ڈرو گے تو وہ آپ کے گھر پہ آنا بند کر دیں گے کچھ ٹائم کے بعد اور ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ایسا کوئی قانون میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کیس کریں گے یا کمپنی ہمارے اوپر کیس کر سکتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ آپ ان کے خلاف کمپلین کر سکتے ہو ہیریسمنٹ کا تو اس ٹائم پہ آپ کو پیمنٹ کبھی بھی نہیں کرنا ہے پھر کچھ دن اور بیٹھئے بینک سامنے سے آپ کو آفر کرے گی آپ کو کال کرے گی اور بولے گی کہ سر آپ سیٹیلمنٹ کر لوں تب اس ٹائم پہ آپ سیٹیلمنٹ کروں ایکچولی میں کچھ لوگ فراڈ کرتے ہیں سیٹیلمنٹ کے نام پہ میں آپ کو کھلیر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اسی لائن میں کئی سالوں سے ہوں اور میں نے کچھ ویڈیو بھی جو ڈالی ہے کچھ ویڈیو پہ مجھے اوبیجیکشن بھی آیا تھا ان کے خلاف کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو تو ویڈیو تو میں ڈیلیٹ کرنے جو صحیح ہے وہ ہی بناوں گا ٹھیک ہے تو کیسا ہوتا ہے کبھی کبھی فراڈ کرتے ہیں لوگ بینگ آپ کو کال کرے گی بولے گی کہ سر آپ کا ایک لاکھ کا اماؤن تھا آپ پچاس ہزار بھر دو آپ کا سیٹیلمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ بھر دیتے ہو بھرنے کے بعد آپ نے تو سوچا ہے چلو سیٹیلمنٹ ہو گیا نیکسٹ منت آپ کو پھر بھی لہا جاتا ہے آپ کیا کروگے تو سمپل سا طریقہ ہے جب آپ چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے آپ نے پیمنٹ نہیں کیا اور بینگ آپ کو آفر کر رہی ہے تو بینگ کو آپ سامنے سے بولو کہ ہمیں اپنے لیٹر پیڈ پہ آپ لکھ کے دو کہ ہمیں اتنے اماؤن کا ہی سیٹیلمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک بھی روپے نہیں دیں گے اور ہمارا ایکاؤنٹ کلوز کر دیا جائے گا اور دیتے ہیں یہ مانیے میں نے ایسا ہی کرایا تھا میں نے بھی بہت پہلے سیٹیلمنٹ کرایا تھا ابھی ایک سال پہلے میں نے ایسا ہی کیا تھا انہوں نے بھی بولا مجھے کی آپ ایک لاکھ کا تھا تو انہوں نے بولا کی چالیس ہزار روپے آپ پیمنٹ کرتے ہو تو میں نے بولا کی میں تو کر دوں گا بٹ مجھے آپ کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر چاہیے کی ایک لاکھ کا کریٹ لیمٹ تھا اور میں چالیس ہزار روپے پیمنٹ کر رہا ہوں فل این فائنل ہے یہ اس کے بعد میں ایک روپے بھی نہیں دوں گا اور مجھے این او سی لیٹر چاہیے وہ پورا لیٹر میں لکھا ہوا تھا تو میں نے سب کچھ کیا تو سیمپل آپ ایسا ہی کریے اور سیٹیلمنٹ کتنا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں جیسے مان کے چلیے آپ کا ایک لاکھ کا کریٹ کا لیمٹ ہے اور بینک والوں نے اسے انٹریسٹ لگا لگا کے انٹریسٹ لگا لگا کے اسے دو لاکھ روپے کر دیا ہے تو سب سے پہلے تو اس ایک لاکھ روپے کو ہٹا دیجئے انٹریسٹ کوئی بھی نہیں دینا ہوتا ہے سیٹیلمنٹ میں ٹھیک ہے بچا آپ کا ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کا آپ 40% نکال لو چھالیس ہزار روپے چھالیس ہزار روپے لگیں گے آپ کا فل این فائنل سیٹیلمنٹ میں اور فرین میں بتانے والوں کچھ ویڈیو بھی میں نے دیکھا تھا اور کچھ کمپنیاں بھی ایسی ہیں جو کی سیٹیلمنٹ کراتی ہیں ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھا تھا اور بھی دو چار ویڈیو میں نے دیکھے تھے کہ ان کے تھرو آپ جا کے سیٹیلمنٹ کرا سکتے ہو تو وہ 70% تک لے کر آپ کا سیٹیلمنٹ کرائیں دلال کو کیوں بیچ میں لانا وہ دلال ہے نا جو بیچ میں ویب سائیڈ آ رہی ہے جو بھی ویب سائیڈ آتی ہے کہ ہم آپ کا سیٹیلمنٹ کرا کے دیں گے دلال کو کیوں بیچ میں لاؤ گے جب وہ بیچ میں آئے گی تو وہ بھی کمیشن لے گی نا اس لئے آپ ویٹ کرو اگر آپ نے اپنا سیویل اس پر خراب کر لیا ہے دو تین مہینے تو تین چار مہینے اور ویٹ کرو ورنہ آپ ایک لاکھ روپے آپ سے وہ بھروائیں گے آپ آرام سے ویٹ کرو یہ سب جو بھی پروسس ہوتا ہے ان لوگوں کو آنے تو دو تین مہینے آنے کے بعد یہ گائب ہو جائیں گے اپنے آپ اور بینک آپ کو سامنے سے آفر کرے گی آن لی فورٹی پرسنٹ آپ کو پے کرنا ہوگا اور جیسا میں نے بولا پہلے ہی آپ ان کے لیٹر پیٹ پر لکھا لینا وہ لکھ کے دیں گے کہ اس کا فورٹی پرسنٹ آپ پے کرنے کے بعد آپ کو ایک روپے پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو انو سی لیٹر دے دیا جائے گا تو یہ ہو گیا ہے آپ کا سی ٹیلمنٹ کا اور آپ کے مد میں سوال ہوگا سی ٹیلمنٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے سی ٹیلمنٹ کرنے کے بعد ایکچول میں کیسا ہوتا ہے کی جس بینک سے یا جس فائننس کمپنی سے اپنے لون لیا تھا وہ آپ کو فیوچر میں کبھی بھی لون یا کریٹ کارڈ نہیں پروائیڈ کرتی ہے جی ہاں لیکن آپ کس آپ کے پاس اگر کسی حضر بین کا کریٹ کارڈ ہے اور یوز کر رہے ہو آپ تو اچھی بات ہے آپ یوز کرو ٹائم ٹو ٹائم آپ کا سیویل اسکور بڑھے گا اگر نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا کچھ اپلیکیشن ہے جو آپ کو چھوٹے موٹے لون پروائیڈ کرتی ہے دس ہزار بیس ہزار پانچ ہزار تو آپ کو ضرورت نہ ہو تو بھی آپ پانچ ہزار دس ہزار کا لون لے سکتے ہو وہاں ٹائم ٹائم پہ پیمنٹ آپ کرتے رہو آپ کا سیویل اسکور بڑھتا جائے گا اور چھے مہینے سال بھر آپ کو لگیں گے آپ کا سیویل اسکور واپس ریکاور کرنے میں اور پھر اور پھر دوسرے بنک کا آپ کریڈٹ کا آسانی سے لے سکتے ہو اور پھر کسی بھی فائننس کمپنی کا آپ لون بھی لے سکتے ہو تو یہ یاد رکھئے گا اگر آپ کو سیٹیلمنٹ کرنا ہے تو آپ ویٹ کرنا شروع میں یا تو پیمنٹ کر دینا یا پھر لاشٹ میں کرنا یہ جو ریکاوری ایجنٹ آتے ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ نے پیمنٹ کیا تو صرف آپ کا لاؤس ہونے والا ہے اور ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جس سے ہماری لیٹش شوڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں پھر کسی نئے شوڈیو